بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اپنے پی ایس وی فائی فائی فی فور کا لیسن نمبر ٹین کریں گے اٹینشن کے بارے میں مزید ہم نے آج تولہ سا پڑھنا ہے ویڈیو کا اپنے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا اس میں آج بہت مطلب آسان سا ہے یہ جو پی ایس وی فائی فائی فی فور نام کا آسان سا سبجیکٹ ہے صرف اس میں یہ ہے کہ یوں سمجھنے کے تھوڑی کہانیاں ہوتی ہیں وہی جو آپ کی ایوری ڈی کے جو ایکسپیرمنٹس ہوتے ہیں روز مرہ کے جو ایکسپیرمنٹس ہوتے ہیں وہی اس میں بیان کیے گئے ہیں آج کے اپنے لوگ جب لیکچر سنے گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کا لیکچر کتنا زیادہ آسان تھا باقی اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا مجھے اپنے دعا میں یاد بھی رکھنا ہے چینل کو آگے آپ لوگوں نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی طرف اٹینشن کی بات کرتے ہیں تو ہم ملٹی موڈ تھیوری کے بارے بات کرتے ہیں ملٹی موڈ تھیوری ہم لوگوں نے تھوڑے پہلے بھی پڑھی تھی یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ انفارمیشن کس سٹیج پہ جا کے پروسیس ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کی انٹینشن کیا ہیں ان لوگوں کی تاسک کے بارے میں ڈیمانڈ کیا ہے یعنی کہ وہ تاسک جو کہ لوگوں کو زیادہ ڈیمانڈنگ لگتے ہیں جو کہ زیادہ تھوڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو آپ نے تھوڑے ڈیپلی جا کے سمجھنا ہوتا ہے تو ایسے تاسک میں انفارمیشن پروسیسنگ جو ہوتی ہے وہ لیٹ سیلیکشن پہ ہوتی ہے یعنی کہ لیٹ آپ سیلیکٹ کرتے ہیں انفارمیشن کو ٹھیک ہے لیکن بہت جو ایسی تاسک ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ جلدی سے ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں اس میں بہت ارلی سیلیکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تاسک کی ڈیمانڈ کی اوپر کہ تاسک آپ سے کتنی زیادہ اٹینشن ڈیمانڈ کرے گا زائر سی بات ہے جتنی زیادہ ڈیفیکلٹ کام ہوگا اتنی زیادہ وہ ڈیمانڈ کرے گا آپ کی اٹینشن اور اتنی ہی زیادہ اس کی جو ہے نا وہ لیٹس جو ہے نا وہ سیلیکشن ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے تھے ملٹی موڈ سیوری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پانچ ایکسپیریمنٹس کی ایک سیریز بنائے گئے تھے یہ کنڈکٹ کیے گئے تھے میر کرنے کے لیے کہ کتنی کیپیسٹی کی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے کوئی بھی سپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے اور یہ بھی ریکارڈ کیا گیا تھا ساتھ کہ کوئی بھی انسان سبسیڈری ٹاسک جو ہوتا ہے نا وہ کیسے کرتا ہے یعنی کہ جو رییکشن ٹائم کیا یعنی کہ کوئی بھی انسان کو جب کوئی چیز سنائی دیتی ہے یا دکھائی دیتی ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سٹیوملس ملتا ہے تو وہ کتنی دیر میں رییکشن کرے گا کتنی دیر میں اس کو جو ہے نا وہ ریسپونڈ کرے گا جواب دے گا تو یہ چیز جو ہوتی ہے وہ رییکشن ٹائم کے اندر آ جاتی ہے ٹھیک ہے that is a subsidiary task جس میں انسان تھوڑا ٹائم لے کے اور جس طرح سے وہ جتنا ٹائم لے کے چیزوں کو پرفارم کرے گا ٹاسک کرے گا کام کرے گا that is a subsidiary task ٹھیک ہے تو main جو ٹاسک جو تھا ان ایکسپیرمنٹس کے اندر وہ تھا selective listening task کہ انسان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے چھو ہے نا چیزوں کو سننا ہے اور آپ لوگوں نے چھو ہے نا ذائر سی بات اس کا اپنے جواب دینا اپنے پہچاننا ہے تو کوئی بھی انسان جب مختلف چیزیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں تو ہر چیز کو الگ الگ پہچاننے کے لیے at a time کسی ایک جس کو سیلیکٹ کرے گا نا تو اس لیے اس ایکسپیرمنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ selective listening task تھا selective listening task there are different voices in both ears یعنی کہ انسان کو دونوں کانوں میں جو ہے نا وہ مختلف آوازیں سنائی گئی تھیں اور جو سبجیکٹس یعنی کہ جو لوگ تھے جو انسان جوز کیا گیا تھا experiment کے لیے اس کو یہی کہا گیا تھا کہ تم نے ایک ایک list میں سے کوئی ایک وائس جو ہے نا اس کو تم نے جو ہے نا وہ جوز کرنا ہے اور اس کو تم نے ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہمیں بتانا ہے ٹھیک ہے جو بھی تم جس چیز پہ زیادہ توجہ دے رہو گے وہ تم نے ہمیں بتانے subsidiary task was to a randomly appearing light signal by pressing a button subsidiary task اس میں جو ہے نا وہ یہی تھا یعنی کہ reaction time دیکھنے کے لیے کہ اگر randomly کہیں پہ کوئی light signal ملتا ہے button کو press کرنے پہ تو وہ signal جب ملتا ہے تو وہ کتنا اس کو time لگے گا اس کے اوپر respond کرنے میں یا کوئی بھی reaction دینے میں that is a subsidiary task subsidiary task یعنی کہ وہ کام یا وہ experiment جو آپ کرواتے ہیں یہ چیز میر کرنے کے لیے کہ کوئی بھی انسان کتنی جلدی کسی بھی stimulus کو کسی بھی target stimulus پہ کتنی جلدی react کرتا ہے وہ subsidiary task ہوتا ہے in order to evaluate the capacity demands of the primary task اور یہ آپ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ یہ evaluate کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی primary task capacity demands کتنی ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ آپ کو یہ پتا کیسے چلے گا یہاں پہ کیا تو بنتی ہے یہ بات کرنے کی کہ reaction time پہ آپ لوگ جو ہے نا وہ آپ لوگ evaluate کرتے ہیں capacity demand دیکھیں میں بعض انہیں کوئی بھی جو task ہوتا ہے نا اس پہ آپ جتنی زیادہ دیر سے reaction دیں گے نا تو اس کا مطلب کیا تھا وہ task difficult تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو پتا چل گیا نا capacity demand اس task کی زیادہ تھی وہ جو task ہے آپ سے زیادہ capacity آپ سے زیادہ attention demand کر رہا تھا فر ایکزامپل آپ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو mathematics کا question دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ mathematics سے ایک question کا answer کرنے کے لیے آپ کتنی دیر لگائیں گے ہو سکتے آپ five minutes بھی لگا دیں ٹھیک ہے یا دوسری طرف آپ کو اگر جو ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ زیادہ capacity demanding task تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ پتا چلا کیونکہ آپ نے اس کے اوپر جو reaction time انہوں نے زیادہ لگایا لیکن اگر آپ سے کوئی آسان سوال پوچھ لیتا ہے کوئی ایسا mcqs آسان سوال mcqs پوچھ لیتا ہے آپ ایک minute کے اندر 30 seconds کے اندر آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں اب کیونکہ reaction time کام تھا تو اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اگرے بندے کے لیے یہ task تھا یہ less capacity demanding تھا ٹھیک ہے نا یعنی کہ easy تھا اس کے لیے اچھا ہر theory کوئی بھی theory ہوتی ہے اس کی کوئی assumption بناتے ہیں ہر theory کا کوئی مفروضہ ہوتا ہے کوئی assumption ہوتا ہے کچھ چیزیں ہی ہوتی جو آپ لوگ first کر لیتے ہیں اس کی بناوے تھیوری بنا لیتے ہیں اور پھر آپ لوگ experiment کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کی experiment اس assumption کو fulfill کر رہے ہوں اس آپ کے بنائے مفروضے کو ثابت کر رہے ہوں تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کی theory true ہے ہر theory کسی نے کسی phenomenon کو predict کر رہی ہوتی کسی کسی کام کو کسی نے کسی چیز کی بارے میں نشان دہی کر رہی ہوتی ہے آپ لوگ experiments کی through انہی predictions کو test کرتے ہیں یعنی کہ یہ theory جو predict کر رہی ہے یہ predictions ٹھیک ہیں یا غلط ہیں آپ experiment کریں گے اگر تو وہ predictions ہیں وہ ٹھیک ثابت ہو جاتی ہیں تو theory accept کر لیں گے otherwise اس کو reject کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک یہ آپ لوگ کے mcq thora اس میں سے آ سکتا ہے کہ predictions ٹھیک ہوں تو آپ theory کو accept کریں گے reject کریں گے تو آپ لوگ اس میں سے بتاؤ کہ یہ P.S. Y.5.0.4 انہیں یہ already بہت زیادہ short آپ اس میں سے کچھ بچھوڑ available for monitoring the signal light causing longer reaction times یعنی کہ یہ کہتی ہے capacity theory کہ اگر آپ selective listening کی طرف جو آپ لوگ کو main task بتائے گے تھا کہ تم نے selective listening کرنی ہے ہم آپ کے کان دو تین آوازیں سنائیں گے اس میں سے آپ نے کوئی ایک select کرنی ہے آپ پہ توجہ دینا answer دینا تو جب آپ سیلیکٹی listening کر رہے ہوتے ایک ایک چیز کو سیلیکٹ کر 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 سمجھ رہے ہوتے ہے تو آپ کی capacity portion ادھر لگ جاتا ہے تو زیادہ تر کیونکہ آپ لوگوں capacity capacity کا portion وہاں لگ گیا تو تھوڑی capacity پیچھے بچ جائی کی light signal کو monitor کرنے کے لیے کیونکہ آپ پاس capacity تھوڑی رہ گئی تو آپ کیا کریں گے آپ reaction time زیادہ ہو جائے گا پہلے آپ لوگوں کو light signal ملتا ہے ٹھیک ہے آپ 5 second کے اندر اندر ریسپونڈ example تو آپ کیا کریں گے light signal بشک ملتا رہے تو ہو سکتا ہے پہلے آپ لوگوں کو کچھ ٹائم پتا ہی نہ چلے جب آپ پتا چلے گا تو آپ کی توجہ اور ہے تو آپ پھر ریاکٹ کرتے بھی زیادہ time لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ capacity capacity theory یہ کہتی ہے کہ جب آپ کی capacity ایک طرف زیادہ لگ جاتے تو دوسری طرف کا signal پہ ریاکٹ کرنے کے لئے آپ reaction time زیادہ لیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر selective listening جو task تھا ادھر آپ کی capacity اس کو زیادہ چاہیے تھی تو اس کا مطلب کیا ہے جو subsidiary task ہے جو capacity آپ کو چاہیے ہوتی subsidiary task میں یعنی جو reaction time کو مہیر کرنے کے لئے جو آپ task دیا جاتا ہے اس task capacity to monitor the light signal must be less that's where reaction time is longer کیونکہ capacity capacity ہے وہ کام ہو گئی کیونکہ capacity کام ہو گئی تو کیا ہو گیا کہ آپ reaction time ہے وہ longer چلا گیا ٹھیک ہے آگے ہم بات کہتے reaction time and accuracy یعنی ان دولوں کا بھی آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے reaction time ہوتا کیا ہے کوئی بھی انسان جو کسی نے کسی stimulus پر کو respond کرنے کے لئے جتنا time لگا گئے that is reaction time a time it takes for the subject to respond to a stimulus known as reaction time ٹھیک ہے بہت ہی easy سی definition ہے اچھا the longer the time taken the more difficult the task یعنی کہ جتنا زیادہ آپ time لگائیں گی کسی چیز کے اوپر اس ایسا یعنی جو میں نے آپ لوگوں کو mathematics example دیا اگر task زیادہ demanding ہو گا یعنی کہ وہ task جس پر capacity زیادہ چاہیے ہوگی جس کو attention زیادہ چاہیے ہوگی تو اس وقت جو سبجیکٹ ہیں یعنی جو انسان ہے وہ کیا کرے گا زیادہ mistakes کرے گا اور time بھی زیادہ لگائے گا کیونکہ زیادہ بات ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے جیسے mathematics is difficult subject ہے آپ لوگ یہ ہے اس کے time بھی زیادہ لگاتے ہیں اور mathematics میں زیادہ تر غلطی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر mathematics میں کیوں غلطی ہوتی کیونکہ وہ زیادہ demanding ہوتا ہے تو جب بھی کوئی ایسی چیز جو بہت زیادہ demanding ہوتی ہے جس کے پر reaction time آپ لوگوں کو زیادہ لگانا پڑتا ہے اس کے اندر باز تفیس ہوتے کہ زیادہ ہی mistakes ہوتی ہیں اس کے اندر accuracy کام ہوتی ہے سمجھ میں آگئے آپ لوگ کو reaction time اور accuracy کا کیا آپ اس میں relationship ہے جو چیز difficult ہوگی ظاہر سے بات اس کی پر reaction time زیادہ لگے گا اور وہاں پہ accuracy کام ہوگی کیوں کیونکہ due to our difficulty ٹھیک ہے اور وہ یہی بات جہاں پہ لکھی ہوئی ہے زیادہ demanding task ہوگا زیادہ mistakes ہوگی accuracy کام ہوگی ٹھیک ہے کوئی جو task ہے وہ less demanding ہوگا یعنی کہ آپ لوگوں کو تھوڑی توجہ دینی پڑے گی آپ لوگ آسانی سے کر لیں گے وہاں پہ accuracy زیادہ ہوتے کیونکہ وہ task آپ لوگوں کی لیے easy ہوتا ہے کبھی 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 ریکشن time جوتا ہے وہ آپ لوگوں کا تھوڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی accuracy جو ہے آپ لوگوں کی ہوتی ہے یہ ادھر ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کی practice ہو چکی ہو یعنی ہے لیکن وہاں پہ reaction time slow ہے پھر بھی accuracy ہے تو کیسے ہو سکتا ہے ذائر سے پہ پہلے پہلے آپ لوگوں کو نہیں آرہا reaction time آپ کا اس کی پر بہت زیادہ ہے اور accuracy کام ہے لیکن جب آپ پہلے 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 دو منٹ میں کر لیں اور سکتا پہلے جو غلط کریں تو آپ لوگ بالکل accurate کر لیں تو that is the relation between reaction time and accuracy اچھا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لئے ایک experiment کیا گیا تھا یہاں پہ experiment میں لفظوں کا پیر دیا گیا تھا دونوں کانوں میں ہیڈ فون کے تھروں ٹھیک ہے تو یہ بھی ملٹی موڈ ہیڈ فون کے تھروں آوازیں سنائیں کہ ہیڈ فون بھی امسی آجاتا ہوتا انڈر گریجوئیٹ تھے یونیورسٹی آف اوتا کے انہوں نے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے مختلف آوازیں ان کو اٹینڈ کرنا سٹیمولس کس طرح تھے سٹیمولس یہ تھے کہ ان کے کانوں کے اندر الگ پچ سنائی جاتی تھی یا میل کی آواز یا فی میل کی آواز پچ سنائی جاتی تھی پچ ہوتا کہ کسی آواز کا پتلہ پان جو فی میل ہوتی پچ زیادہ ہوتی زیادہ پتلی آواز ہوتی میل ہوتی اور پچ زیادہ ہوتی تو بھاری آواز ہوتی تو پچ کو ایڈنٹی فائی کرنا تھا یہ میل کی پچ ہے یہ فی میل اس کے علاوہ دوسروں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سیمینٹک کیٹیگری سیمینٹک کیٹیگری یہ مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ پوری چیز کو میننگ کو پہلے سمجھ پڑتا ہے پھر آپ لوگ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو لی ہے اگر میل یا فیمل کی آواز آگی تو وہاں پہ کوئی چیز کا آیا ہے اگر یہاں کے ایکسپیریمنٹ کے اندر کنڈیشن دی گئی تھیں سب سے پہلے نو لیسٹ اس کا مطلب یہ تھا کہ کانوں دونوں کانوں میں کسی بھی قسم کا کوئی سٹیمیلس نہیں سنایا گیا تھا اس کے بعد آگئی ون لیسٹ یعنی کہ ایک کان کے اندر ایک لیسٹ اس کے پات تیسری کنڈیشن انہیں رکھی تھی وہ تھی ٹو لیسٹ یعنی دو مختلف قسم دونوں کانوں میں دیئے گئے تھے اس کنڈیشن میں پہلے ظاہر سی بات ہے بندے کو سمجھ نا پڑتا ہے جہاں پہ میننگ سمجھ کے اندرسٹان کرنا پڑتا تیس لیڈ سیلیکشن ٹھیک ہے اب ایسی یہ جو ایک کٹیگری تھی اس میں کیا گئے گئے ایک کان میں ایک لسٹ کی پچ کی تھی مل اور فیمیل کی ورز تو ایک کان میں مل یا فیمیل کی آواز سناتے تھے اور دوسرے کان میں دوسری لسٹ یعنی جو اوکوپیشن اور سیٹیز کر لیتی خود اس چیز کو ٹھیک ہے تو یہ سنسری موڈا سیلیکشن تھا جہاں پہ پچ کی جوز کی جا رہی تھی کیا تھا وہ فیزیکل انفرمیشن تھی ارلی سیلیکشن ہو رہی تھی اور سنسری سیلیکشن ہو رہی تھی کیونکہ جو دو میسیجز تھے وہ دوسرے سے فیزیکل ڈیفرنٹ تھے ٹھیک ہے فیزیکل ڈیفرنٹ تھے کہنے کہ ایک میل کی پیچ ایک فی میل کی پیچ ہے لیکن دوسری چیز دیکھیں دوسرے کام میں سیٹی اور اکپیشن کے نیم تھے اس میں کیا کرتا ہے کہ انسان آپ لوگوں کو کوئی نیم سیٹی اکپیشن سیمنٹک موڈ سیلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میننگ کو پہلے انٹرپیٹ کر پھر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ میننگ کو جانا اس سے پہلے کہ آپ اس کو کسی کی رکھیں کہ ہاں یہ سیٹی کا نیم ہے یہ ملٹی موڈ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سیلیکشن کی سٹیج ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی تاسک کتنا زیادہ ڈیمانڈنگ ہے ہم نے یہ چپٹر کی شروع میں پڑھ لیا ملٹی موڈ تیوری کی ڈیفینیشن تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ٹاسک تھا اس میں کیا تھا یہ اگلی سیلیکشن ہو گئی یہ زیادہ زیادہ ڈیمانڈنگ تھا میننگ کو سمجھ نہ تو یہاں پہ کیا تھی لیٹ سیلیکشن تھی ملٹی موڈ تیوری یہی کہتی ہے زیادہ کیپیسٹی اگر چاہیے کسی ریکشن ٹائم کیونکہ یعنی کہ جب سیمنٹنگ موڈ چل رہا تھا جہاں پہ انسان نے میننگ کو انٹرپریٹ کرنا تھا اس وقت بھی اس لائٹ سیگنل دیا گیا تھا تو لائٹ سیگنل پر پھر بردے نے بہت ریاکٹ کیا تھا یعنی کہ ریاکشن ٹائم وہ سلوور تھا زیادہ غلطیاں کی تھی اور اس کے علاوہ جو لائٹ کی سیگنل کو ڈیٹیکٹ کرنا تھا اس پہ دیر بھی زیادہ لگائی تھی کیونکہ اس کی attention زیادہ تھی meanings کو انٹرپریٹ کرنے کی طرف ٹھیک ہم سیمنٹک موڈ کی بات کریں جہاں پہ منٹ سوچنے کرنا تھا کپسیٹی کوئی بھی لسٹ نہیں دی گئی تھی بندے کو اس وقت اس کی performance کیا تھی بیسٹ تھی یعنی کہ جب اس کی کانو میں کوئی چیز نہیں سنائی جا رہی تھی تو بلکل اس کی best performance فوراں سے اس کے پر جانے وہ reaction دیا تھا جب ون list condition تھی پھر performance کیا تھی بیٹر تھی جواب دیا تھا لائٹ سگنل پہ لیکن وہ no list والے مقابلے میں تھوڑا کام تھا لیکن جہاں پہ دو list کی conditions تھی جہاں پہ آواز بھی سنای جا رہی تھی وہاں پہ اس کی performance سب سے زیادہ بری تھی کیونکہ وہ at a time پہلے ہی دو کام کر رہا تھا وہ جو demanding ہوتے ہیں وہاں پہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ غلطی بھی کرتا ہے اس کے لئے difficult ہوتا تو غلطی بھی کرتا ہے وہاں پہ performance reaction time بھی زیادہ ہوتا یعنی دیر سے react کرے گا اچھا یہاں پہ جو subsidiary task results جب کوئی list نہیں تھی تو کتنے 370 ms دیکھیں یہاں reaction time بڑھ گیا کیونکہ اس کی جو capacity تھی یہاں پہ تھوڑا زیادہ demanding task ہے تھوڑا اس کو مشکل ہو گیا جب دو list کی condition تھی پیچ کی یعنی کہ male کی بھی ادھر سے آواز اور ایک خانم female کی بھی تو اب کیونکہ وہاں پہ اس نے دو چیزوں کو detect کرنا تھے تو دو چیزوں کو add time کرنا تھوڑا اور مشکل ہو جاتا ہے تو reaction time پھر تھوڑا اور بڑھ گیا 433 پہ چلا گیا اور جب اس نے 2 list use کی meaning یعنی اس نے meanings کو detect کرنا تھا اب یہاں پہ دیکھ یہ زیادہ difficult ہوتا یہاں پہ capacity زیادہ لگتی ہے تو یہاں پہ reaction time زہر سی بات ہے کہ زیادہ بڑھ گئے یعنی اس نے زیادہ time لیا تھا response کے اوپر 482 پہ چلا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کے MCQs میں یہ بھی آتے ہیں کہ experiment کی اندر جب کوئی list نہیں تھی تو کتنا time تھا جب list تھی تو کتنا time تھا تو یہ لوگ نے اچھے طریقے سے ان کا رٹہ لگا لینا ٹھیک ہے یہ جو figures ہیں یہ آپ لوگ لگ اس کی performance کو دیکھیں کہ اس نے errors یعنی کہ غلطیاں کتنی کی تھی جب صرف ایک list تھی تو اس وقت اس کی percentage 1.4% تھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے لئے آسان تھا جب دو list ہو گئی اور pitch یعنی male female کی pitch use کی جا رہی تھی اس وقت ایک list آسان تھا اب تھوڑا سا difficult task ہو گیا تو جہاں پہ difficult task ہوتا زیادہ demanding task ہوتے تو وہاں پہ ہمیں پتہ کہ accuracy کیا ہو جاتی ہے کام ہو جاتی ہے تو یہاں پہ error بڑھ گیا accuracy کام ہو گئی نا error کی percentage 5.3 پہ چلی گئی اس کے بعد ایک اور جب meanings بھی اٹیش کرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز کو mis interpret کرے گا تو یہاں پہ error کی percentage تھی 20.5 پہ چلا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ اٹینشن میں capacity چاہیے ہوتی ہے آپ کو صلاحیت چاہیے ہوتی ہے دوسرا یہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ reaction time slower for two list conditions over one یعنی کہ زیادی سی بات ہے جب ایک list ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا reaction time وہ کیا ہوگا زیادہ ہوگا یعنی کہ نہیں reaction time slower اس کے بعد ہم نے تیسری چیز ہمیں experiment سے یہ بھی پتا چلا کہ amount of capacity required increases from early to late selection یعنی کہ جہاں پہ early selection ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی capacity کام چاہیے ہوتی ہے لیکن جیسے آپ late selection کی طرف move کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا late selection تب ہی ہوتی جب آپ چیزوں کو interpret کرنا ہوتا meanings کو سمجھ جب آپ late selection کی کام تھا یعنی کہ ریکشن کرتے زیادہ دیر لگا رہا تھا سلو سلو ریکٹ کر رہا تھا پوری سمری یہاں پہ دیکھیں اس کا مطلب ہے ایک تو یہ کہ attention is flexible یہ ایسا نہیں ہوتا کہ خود بخود قدرتی طور پر آپ کی attention کہیں پہ بھی بھی لگ جائے آپ لوگ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتے کہ میں نے کسی چیز کے اوپر attention دینی ہے ایکسپیرمنٹ کے اندر یہی کیا نا تو attention یہ ہے کہ flexible ہے people have the choice how best to use it لوگوں کے پاس ہمیشہ یہ choice ہوتی اپنی مرضی سے choose کرتے کہ میں کیسے بہترین انداز میں اس کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر صحیح طریقے سے سمجھ جا گئے تو بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ٹھیک ہے اس سبجیک کے آپ لوگوں کے mid ٹرائم میں 22 لیسن ہیں تو انشاءاللہ آپ لگوں کی ساری کمپلیٹ ہو جائیں گے آسانی سے اتنا زیادہ کوئی مشکل سبجیک نہیں ہے یہ ایسا سبجیک ہے کہ اگر آپ لوگ نے لیکچرز لیو ہونا تو آپ بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں صرف کنسپٹ ہے اس میرٹالیزیشن کوئی بھی چیز نہیں آپ صرف اپنی ورڈنگ میں دیکھنے آپ لوگ آپ کو کامیابی عطاف فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو ایمان کی دولت سے نواز یں مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ